اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں نائلہ نائلہ فوڈ سیکشن سے تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے چٹ پٹ مایونیز کی ریسپی تو جس کو دیکھیں آپ حیران رہے جائیں گے کہ اتنی جلدی بنجے گا اتنا پروفیکٹ بزار سے بھی زیادہ پروفیکٹ آپ کو ملے گا تو جس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ جار جس میں ہم ڈالیں گے ایک ایگ جس کو ہم نے دو گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا تو اس کو ہم ڈالیں گے جگ میں تو اب اس میں جائے گا ایک ہاف ٹی سپون نمک اور چیڈی کا اچھی طرح ساپ کریں اس کو ڈال لیں اس میں تو یہ اوپر والی پیندی اس کی نکال دیں گرینڈر کی اور گرینڈر نیچے سے چلا دیں تیس سیکنڈ کے لئے اس کو چلائیں تو یہ چل پڑی ہے ہماری تو دیکھیں یہ مکس ہو رہا انڈا ہم نے فریز میں دو گھنٹے کے لئے ٹھنڈا رکھ لیا تھا تو اس کو کریں گے بند تو اب ڈالیں گے آئل تو یہ ہم نے ایک ایگ لیا اور یہ آم کپ ہے ہمارا تو اس میں ہم نے لیا دو ایگ سوری دو آئل کے جس کو بھی ہم نے فریز میں دو گھنٹوں کے لئے رکھ دیا تھا تو اب اس کو ہم تقریبا تقریبا پانچ منٹ کے اندر اندر ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈالیں گے تو پھر ہی آپ کی پرفیکٹ مایونیز بنے گی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اس کو چلاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے ہماری ہوگی مایونیز دیار دیکھ رہے ہیں آپ کیسے آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے ڈالنا تو یہ دیکھو ساتھ ساتھ کلر چینج ہو رہا ہے نا لگ رہا ہے کریمی کریمی بن رہی ہے تو یہ دیکھیں اب اوپر سے ڈکن اٹھا لیں اور آہستہ آہستہ گی اس کے اندر ڈالتے جائیں آئل سوری تو یہ بھر رہی ہے ہماری الحمدللہ سے پرفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی کریمی آپ لوگ گھر میں بنائیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بزار کے مایونیز سے یہ بہت بہتر ہے ویسے بھی صحت کے لئے اچھا ہے تو اس میں اب ہم بڑا جوا تھا لہسن کا تو اب اس کو ہاف کر دیں گے یہ تھوڑی سی ہم کالی مرچڈ ڈال دیں گے تو ہمارا گارلک والا مایونیز تیار ہو جائے گا تو اس کو ساتھ چلا دیں گے ہم اچھی طرح مکس ہو جائے گا دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں پورا دیکھا کریں شیئر کریں آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کی دعاوں کو پورا کریں تو یہ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ سے پرفیکٹ بنیں گے اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں تو یہ دیکھیں اگر آپ اس میں سرکہ ڈالیں گے تو آپ کی مایونیز خراب نہیں ہوگی ایک ٹی سپون آپ اس میں سرکہ بھی اٹھ کر دیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں رسپی کو ٹرائے کریں اللہ حافظ